کسی کو جرت نہیں ہے کہ میرے پشتون قوم کو چیلنج کرے میں آج میسیج دے رہا ہوں پشتون قوم پاکستان کی بنیاد ہے پاکستان کو کوئی انچی آنکھ اور غلط نظر سے پاکستان کو الحمدللہ کوئی نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ چوبیس تاریخ یہ دن چوبیس دو اور چار چھے مہینہ ہے نویمبر کا چھے اور گیارہ سترہ سن دو ہزار چوبیس دو چار دو دو چار آٹ یہ کتنے ہوئے ٹوٹل یہ اس کو دو اور پانچ کو ملا دو یہ کیا نمبر بنتا ہے کیا بنتا ہے یہ ارزور سے بولو سلام ادھر یہ باقی ادھر مسئلے نے آئے ہوئے ہیں ایک منٹ کیا نمبر بنتا ہے یہ سات نمبر آنے والی تا قیامت تک تاریخ کبھی نہیں بھولے گی السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں امران خان آپ کو اور میری سوچ کے مطابق پوری قوم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر باوقار ہونا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں نا ایک ایک عورت بیوہ ہوئی بیوہ رونے لگی جو آتا تھا کہ میں بچوں کو کیسے پالوں گی گھر کا خیال کیسے کروں گی میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں تو وقت نے سکھایا برطن بھی دوئے کپڑے بھی سیئے بچوں پر انویش کیا وہ بچے ان کے لیے دنیا میں وہ مقام حاصل کر گئے کہ دنیا حیران تھی امران خان آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا رول ادا کر دیا بچوں کو خاندان کو ظلیل اور اسواہ کر کے گولیاں کھا کے منافق اور یہودی کے الزامات لے کے پورے جسم کو انہوں نے محنت داغدار کر دیا میں باہر نہیں گیا میں نے عسائشوں کو ترجیح نہیں دی میں نے سر نہیں چکایا میں لگا رہا میں لگا رہا میں محنت کرتا رہا میں محنت کرتا رہا کیونکہ اللہ مجھ سے پوچھے گا اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا میں آخر تک محنت کروں گا اب میں آگیا ہوں آٹھ بائی ساتھ کے ڈیل سیت پہ یہاں بھی مجھ سے لوگ خائف ہیں یہاں بھی مجھ پر پابندیاں ہیں ابھی میری قوم قیمتے آنے ابھی میری قوم قیمتے آنے قوم کے ہر بزرگ قیمتے آنے ہر ماں قیمتے آنے ہر جوان قیمتے آنے ہر بیٹی قیمتے آنے دیوبندی قیمتے آنے اہلی تشیق قیمتے آنے اہلی عدیس قیمتے آنے برینوی قیمتے آنے سندھ قیمتے آنے بلتستان قیمتے آنے اسطانباد ترکی کا امتیان ہے پنجاب کا امتیان ہے گلگل بلتستان کا امتیان ہے ازاد کشمیر کا امتیان ہے اوورسیز پاکستانیوں کا امتیان ہے آنے والی نسلوں کا امتیان ہے علماء کرام کا امتیان ہے ڈاکٹرز کا انجینئرز کا پروفیسرز کا لیکچررز کا ٹیچرز کا یوت کا سٹوڈنٹس کا لیٹس میک ایتا ریالیٹی لیٹس یونائیٹ اور لیٹس پروو آوات ہمیں نظریہ بلا دیا گیا تھا ہمیں نظریہ بلا دیا گیا تھا قومی طرح نے بند ہو گئے تھے آدھے نظریہ جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک حقیقت جو ماں بیٹے کو کہتی ہے اور باپ بیٹے کو کہ تم میری غیرت ہو خوددار رہو بڑی سوچ اپنا ہو مسخر کرو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سوچ یہ فکر شاہ علیہ اللہ کے بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دی مسلمان سے سکرے تھے شکوا جواب شکوا امت تظلیل کا شکار تھی سن لو اگر غزہ میں بچوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور ہمیں صحیح لوگ نہ ملے امیجن کرو رات کو میں سوتے وقت نین نہیں آتی خان میری آنکھوں کے آگے ہوتا ہے میرا لیڈر جس کی برکت سے مجھے آج آپ لوگ عزت دیتے ہو کروٹ نہیں لے سکتے وہ ٹانگیں سٹریچ نہیں کر سکتے آگے کموڑ ہے لائٹس لگی بھی ہیں صاحب دادا مدرسہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نہر کا بچہ اوف نہیں کرتا وہ اپنی تکلیف آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ اگر اس نے تکلیف بتائی تو سب کچھ اُلٹ جائے گا وہ سختی برداشت کر رہے ہیں آپ کے لیے امیجن میں جب اندر تھا تو میرے بیٹے نے ہاں کی جیل میں مجھے کہا میں نے کہا بیٹا عید کیسے گزری مجھے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کے بغیر عید تو ماں نے اس کو بکڑ لیا تو اس نے سر نیچے گر لیا مارے لیے میرے لیے زرطاج کے لیے مراد کے لیے علی محمد خان کے لیے ہمادرزر کے لیے قاسم سوری کے لیے عمران خان باباپ کی حیثیت رکھتا ہے وہ شخص اندر ہے کیسے کیسی باتیں سنتا ہوگا رات کو تپتی گرمی میں حبس میں وہ کیا سوچتا ہوگا تھنڈ میں کیا سوچتا ہوگا جب زمین پہ وہ لٹتا ہوگا کیڑے مکوڑے اوف نہیں کرتا ایک کہہ دیئے مشکتی جو صرف تین کھانے بنانا جانتے ہیں سوکی روٹی پانی میں ڈبو تو وہ نرم ہوتی ہے وہ کھا رہا ہے اوف نہیں کر رہا سوچیں ہم کیسے سکون میں رہے ہیں میں آج آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں عراق پہ جب حملہ ہوا ٹانی بلیر تو اس لندن میں لاکھوں لوگ نکلے تھے عراق میں تو کوئی کتلک اور پروٹیسٹنٹ 2-3-4 پرسنٹ ہوں گے بس پروٹیسٹنٹ کے لیے کیوں کیوں نکلے مسلمانوں کے لیے وہ اللہ کے محبوب کی ناموش کے لیے یو این میں ریزولوشن میجورٹی نون مسلمز ہیں کیوں پاس ہوا قرآن کی بے حرمتی پہ قومیں کیوں بولتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ نکلے گا یورپ نکلے گا آپ نے نوکری کرنی ہے بچوں کو بہترین تعلیم دینی ہے جب آپ کی بنیاد کٹ جائے جب آپ کی زمینیں بگ جائیں جب ظالم آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لے جب آپ کے پیاروں کو ضلیل کر لے پھر بھی آپ میں غیرت نہ ہو ون پوائنٹ سکس میلین ون پوائنٹ فور میلین کشویرین پاکستانی تری میلین ڈیس پور رہتی ہے اور ٹین ڈاؤننگ سریٹ میں صرف پانچو بندہ آ جائے یہ کیا میسج ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین آخر کار کفتان نے فائنل کال دے دی چوبیس نومبر کی اب چوبیس نومبر کو سب کافلے کافلوں کا رخ جو ہے وہ ڈی چوک کی جانب ہوگا اسلامباد کی جانب ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اعلان کر دیا شیرف صل مروت صاحب نے بھی اعلان کر دیا پارٹی قیادت بھی تیاریاں کر رہی ہے ڈی چوک اسلامباد پہنچنے کی اب دیکھتے ہیں چوبیس نومبر کو کیا ہوتا ہے امران حان صاحب نے جیل میں ایک جملہ بولا کہ میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ چوبیس نومبر کو عوام نہ صرف اسلامباد نے پہنچے گی بلکہ اپنے مطالبات منواہ کر ہی واپس جائے گی اب ناظرین دیکھا جائے تو اس سے پہلے امران حان صاحب نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی اب کیا یہ چوبیس نومبر کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی گئی کیا یہ سچ ثابت ہو پائے گی اب یہ تو چوبیس نومبر کو ہی پتا چلے گا ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ